موسیقی لیکن جب اس گھر میں آئے ہم وہ اس کے ماباپ سے جب ملے تو ماں کے آنسو اور باپ کے جو نظر ہے جو کہ دھون رہی ہے اپنی بیٹی کو وہ صرف انتظار ہی کر رہی ہے کہ میری بیٹی کہاں سے آئے گی کدر سے آئے گی کس طرح بیٹی کو لے کے جایا گیا وہ ساری کنڈیشن میں آپ کو بتا رہی تھی آج ہمارے ساتھ ایم پی تارک گل صاحب جو کہ اس کیس کو دیکھنے کے لیے لاہور سے پنڈی میں آئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ گیارہ اگرست کو انہوں نے قومی سیملی میں آواز بھی بلند کی کہ ہماری جو کام عمر کی جو بچییں ہیں وسیع کمیونٹی کی منورٹی کی ان کو کس طرح لے کے جائے جاتا ہے اور کیسے ان سے اسلام قبول کر رہا جاتا ہے یہ بھی اسی طریقہ کا کیس ہے تو آج میں امپی تارک گل صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ اس وقت جو سیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اگلا جو لاہ عمل ہے پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کا وہ کیا ہوگا تو کس طرح اس کیس کو یہ دیکھیں گے شکریہ ساجد بھائی ابھی آپ کے ساتھ لاہور سے پنڈی آیا ہوں اور یہاں پہ آ کے زویریہ پرویز کی والدہ سے ملاقات ہوئی والد سے ملاقات ہوئی ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی اور ایک ایسے انسان سے بھی ملاقات ہوئی جو بسکلی ایک اچھی انسان کے روپ میں اس دنیا میں کام کرتا ہے جو اپنی مذہب کو یا اپنی دین کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے کوشش آراتا ہے تو میں نے جب اس ملک بھائی سے بھی ملاقات کی ہے ان کا نام پورا ملک شیر خان صاحب میں نے جب ان سے بھی ملاقات کی تو یہ بھی دکھ سے تکلیف سے بھرے ہوئے مجھے نظر آئے اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زویریہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی جو مرضی ان کی زبان سے یا ان کی باتوں سے ملوم ہوئے نا زویریہ اپنی مرضی سے نہیں گئی زویریہ کو اس کی بیوی جو بندہ اس کو لے کے گیا اس کی بیوی نے اپنے میاں کے ساتھ مل کر اس کو کیڈنپ کیا ہے اور پھر دیکھیں بارہ یا تیرہ سال کی بچی کا نکاح کروا دے نا میں پہلے بھی آپ کو بتائے کہ ہر وقت یہی شور ڈالتا ہوں کہ بارہ یا تیرہ سال کی بچی جو کہ اسلام کے تعلق سے کچھ جانتی نہیں تو اس کے گلے میں ایک اسلام کا سرٹیفکیٹ جو لٹکایا جاتا ہے تو یہ سرٹیفکیٹ دینے سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب چار ماہ گزرنے کے باوجود اس بچی نے کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا کبھی سپارہ بھی نہیں دیکھا ہوگا اب اس کو تو ایک بھٹے پہ لے کے گئے ہیں وہ اب اسے انٹیپل جو ہے نا وہ بنوائیں گے جبری مشکت کروائیں گے اور اس کے بعد اس کو کچھ پیسے اس بیٹے سے لے لیں گے اس کو پھر اٹھائیں گے کسی اور بھٹے پہ دے دیں گے جو بھٹا مزدور ہوتے ہیں جو اوپر لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ ان لوگوں میں تھا بندہ تو آج میں زویریہ کے باپ پرویز سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس کے آنکھوں کے آنسوں کو دیکھ کر اس بات کے لیے شارٹ کٹ لفظ یہ کہوں گا کہ میں اپنی ذمہ داری نباؤں گا میں پنجاب اسمبلی کے اندر اس بیٹی کے تعلق سے طریقے توائے کار لا رہا ہوں ساتھ طریقے کو جو اجلاس ہوگا وہاں پہ میری بیعث بھی ہوگی اور میں اپنے کسٹوڈین سے جناب سپیکر پنجاب اسمبلی سے ریکویسٹ بھی کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ بھی کروں گا کہ اس بچی کو فوری وہاں سے ازاد کروایا جائے یہ اچھی بات نہیں ہے ملک کی بدنامی جس شخص نے کروائی ہے یا کی ہے اس شخص کو واقع قرار سزا دی جائے اس کے علاوہ یہ میں بتانا اپنا فرس سمجھتا ہوں کہ اگر اس بچی کو بازیاب نہ کرایا گیا تو پھر ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے اس کی ذمہ داری پنجاب حکومت پہ ہوگی اور مجھے سون کر بہت دکھ ہوا اور بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو بھی کہنا اپنا فرس سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے جس نے یہ فیصلہ دیا اور فائل کو اکدم پیچھے کیا ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے موں سے کیوں اگر لفظ نکلے تو آپ کہتے ہیں اپنے توہین نے عدالت کی ہے تو آپ ایک جج ہیں آپ ایک منصف ہیں آپ ایک جسٹس ہیں آپ کی ہاتھ میں ایک اختیار ہے آپ کو خدا نے ترازو دیا ہے تو ترازو کے دونوں پلڑوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کیا آپ نے سب سے بڑی بات یہ انڈر ایج میریج ایکٹ میں آتا نہیں ہے آپ کو نہیں پتا چلا جناب جاج صاحب کہ آپ نے زویریہ کی عمر دیکھی زویریہ کا ذہن دیکھا زویریہ کا قدکار دیکھا زویریہ کا ذہن دیکھا اور آپ نے اس کے باوجود یہ کہہ دیا کہ اس کو لے جاؤ اور یہ مسلمان ہو چکی ہے بابا مسلمان کیسے ہو گئی ہے مجھے تو کوئی پتا نہیں چل رہا کہ آپ نے کیسا فیصلہ دے دیا وہ اس جگہ سے آپ کی عدالت سے ایک یہ باپ اور ایک یہ ماں اور اس کا بھائی اس کا چھوٹا بھائی بچی کا یہ سارے کے سارے روتیوں میں دلالت سے نکلے ان کے آنسووں کو اب کس نے سنے کوئی بات نہیں جاج صاحب مائی ڈیر جیسٹس میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ خدا کی لٹھی بے آواز ہے یہاں پر جیسٹس نے سار جیسے بھی لوگ جو ہے نا وہیں گزرے ہیں جو بڑے پھنے ہاں بنے ہوئے تھے لیکن آج ان کا حال دیکھ رہے ہیں تو جج کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اچھا جیسٹس کرے انصاف کرے اور غریب ہو یا امیر ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کا مذہب کوئی بھی ہو اس کی قومیت کوئی بھی ہو مظلوم کا ساتھ دینا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے جج صاحب بڑی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا سوچیں کہ ہمیں اس ملک میں نہ تو پولیس نہ کوئی عدلیہ ہمیں کوئی انصاف نہیں دیتی میری قوم کے یہ لوگ غریب لوگ یہ میری بہن اب یہ آنسو بھا رہی ہے اب یہ رو رہی ہے اس کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا بھی دل روتا ہے لیکن یہ بات بتا دو چار ماہ گزر گیا ہیں کہ اس بچی کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اب میری جو ذمہ داری ہے وہ میں نباؤں گا ابھی میں آیا تو یہ بہن مجھے کہنے لگی کہ میں میں مرنا چاہتی ہوں ابھی میں آیا تو میرا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میں مرنا چاہتا ہوں ابھی یہ مر گئے دونوں دونوں میہ بھیوی مر جاتے ہیں تو اس کی چھوٹی جو اولاد ہے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ کیا کرے گی وہ کہاں جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ غلط کر کے آپ نے کتنی جانوں کا نقصان کرنے کی کوشش کیا جیسے انہوں نے ایک دم مجھے آتے ہی کہہ دیا میرے گھلے میں لپ رکھتے ہوئے مجھے کہہ دیا ہے کہ جناب گل صاحب آپ ہمارے لیڈر ہیں اور آپ بھی ہمارے پاس لیٹ آئے ہیں تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی مہم حضرت شاہتوں کہ آپ کے پاس لیٹ آئے ہوں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے اوپر اتجاج کیوں نہیں کیا وہ کہہ رہے کہ اتجاج کی بات کرتے ہیں ہم تو اپنی جان دینا چاہتے ہیں ہم تو رونا رونا چھوڑنا چاہتے ہیں ہمارے تو آنسوں خوشک ہوتے جا رہے ہیں چار ماہ سے ایک ماہ اور ایک باپ جو ہے نا اس بچی کا رو رہا ہے اس کی آنکھوں سے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تو جج صاحب آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہم بہت خوش ہیں پاکستان سے ہماری بارہ بارہ سال کی بچیاں جو ہیں ان کو آپ لے جاتے ہو پولیس والے بھی لکھ دیتے ہیں جی اسلام قبول کر لیا عدلیہ والے لکھ دیتے ہیں جی اسلام کو اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنتا میں آپ کے ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک مسلمان بچی کرسنل بچے کے ساتھ آ جاتی ہے میرے پاس آیا آفیس میں میں نے اس کے بچے کے کان پکڑے اور میں نے کہا کہ تو نے یہ حرکت کی ہے یہ تیری نانسس حرکت ہے اور میں نے اس بچی کے والدین کو بلائیا میں نے کہا یہ اندر ایج ایکٹ کے اندر آتی ہے تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس بچی کو لے جاؤ میں نے زبردست اس کے ساتھ بیج دیا اور وہ اپنی گھر میں ایک خوشحال ہے وہ مسلمان بچے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے ہمارے دل تو نہیں ایسا کرتا ٹھیک آپ جاج صاحب ہیں ہم آپ کے فیصلوں پر بہت خوش ہیں خدا آپ کو اور زیادہ اور زیادہ ایسی اچھی اچھی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تھا کہ ہم پاکستان کے لئے جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے موں سے دعائیں نہ نکلیں آپ یقین کریں کہ جب بھی سنڈے آتا ہے نا ہر چرچ میں پاکستان کی سلامتی پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی عدلیہ کے لئے دعائیں پاکستان کی فوج کے لئے دعائیں پاکستان کی بیوروکریسی کے لئے دعائیں پاکستان کی اسمبلیوں کے لئے ایوانوں کے لئے دعائیں پاکستان کے ایک ایک فرد کے لئے دعا کی جاتی ہے صرف اس لئے کہ یہ ہمارا پیارا وطن ہے تو جب یہ بچی ہیں جب ہماری زبردستی کڈنپ کر کے ہمارے ہاتھ سے لی جاتی ہیں ان کو جلیل و خوار کیا جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل بھی بہت ہمارا بھی ہے نا دل ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی ذہن ہے ہمارے بھی سوچ جاتی ہے ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم اس کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ پاکستان میں ہم محفوظ نہیں ہیں ہمارا جو بھی منسٹر آتا ہے ہم کہا دیں ہمیں equal right equal right بہت equal right سب سے بڑا right ہی ہمیں یہ ملا ہے کہ یہ لو بتا آپ کے گلے میں ہم نے توک دیا ہے اسلام کا certificate اور آپ چلے جاؤ اور اس certificate کو اپنے ایک طویز بنا کر اپنے گلے میں لے لو اور جب پکڑ لو کہتے رہو کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میں اسلام کے گھائرہ میں آ چکا ہوں چاہے تجھے نماز آتی ہے نہ آئے روزہ رکھتی ہو نہیں رکھو زکاہ دینا چاہتی ہو نہ دو احج کر کیا نہیں کیا یہ کوئی بات نہیں مسلمان ہوں زنا کرو چوری کرو ڈکیتی لگاؤ جو کچھ کا مرضی کرو مسلمان ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں جائش سا بات جوڑتا ہوں اس ملک پر رحم کیجی ہم پر تو رحم ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس ملک پر رحم کریں تاکہ دنیا کے چھترول سے ہم بچ جائیں حجر جس طرح آپ اس وقت پنڈی کے اندر آئے ہیں زیوریہ کے گھر میں آئے ہیں جس طرح شیر خان اس کیس کو لیڈ کر رہا ہے اور آساتھ ہی وائس فرس چلسیز کے جو بانی ہیں چیرمن جوزو جونسل صاحب وہ بھی مساتھ ملکی شانہ بشانہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی ریکویسٹ پر آپ لاہور سے پنڈی آئے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گا میں یہی کہوں گا جی یہ خان صاحب جو ہے یہ اپنا کام کریں شیر جوزو صاحب اپنا کام کریں یہ دونوں بھائی ملکے میرے اوپر کوئی ذمہ داری لگا دیں میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بچی ریسیو کرنا چاہتا ہوں یہ میرا ساتھ دے دیں میں اسمبلی فلور پر شور بھی ڈالوں گا میں اسمبلی فلور پر مار بھی کھانا ہی پڑی تو کھاؤں گا میرے اوپر پرچا دے دیں جناب میں آذر ہوں آپ کو مجھے پتا ہے آپ سنیں گے تو کہیں توہینے عدالت ہو گیا آپ ہماری بچیوں کو نہ لے کے جائیں میرے اوپر توہینے عدالت کا پرچا دیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میرے اوپر توہینے عدالت کا پرچا دیں کہ میں نے توہینے عدالت کی ہے ناظرین جس طرح ایم پی تارک گل صاحب نے اپنی قوم کی درد رکھتے ہوئے آواز بلند کی ہے کہ میں اسمبلی کے اندر آواز اٹھاؤں گا پرویز جس کو جبرنہ غوا کیا گیا پھر مسلمان کیا گیا پھر نکاح کیا گیا یہ کہاں کا قانون ہے یہ نا ایک اور ساجد بھائی میں بات دیتا رہنا چاہتا ہوں میں اپنی نوجوان نسل کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان قوم کی ریڈ کی ہڈی ہوتے ہیں اگر آپ نوجوان تمام کے تمام نوجوان جو میری آواز کو سننے مسیحی نوجوان خدا کا واسطہ ہے کہ اپنا چین بنا لے چین یونٹی کو اضاہر کرے متحد ہو جائیں آئیں میرا ہاتھ بٹھائیں میرے ساتھ مل جائیں میں فورس کنوائین کا بل پنجاب اسمبلی میں لانا چاہتا ہوں آپ کا تعاون چاہتا ہوں میں اینت کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ کوراب کو اپریٹ کریں میرا نمبر لکھیں ملے ساتھ ملیں میں آپ کو صاف ستھرہ کہتا ہوں کہ میں نے پنجاب اسمبلی کے اندر فورس کنوائین کا بل دینا ہے لانا ہے اور اس پر بات کرنی ہے اور میرے جو دوسرے پارلیمنٹیرین ہے ان کا تعلق چاہے پی ٹی آئی سے ہے ان کا تعلق چاہے پی ایم ایل این سے ہے ان کا تعلق چاہے پی ایم ایل کیاو سے ہے ان کا تعلق چاہے پی پرز پارٹی سے ہے کسی بھی جماعت کسی بھی گروہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہو مجھے سے کوئی سروکہ نہیں آپس میں مل جاؤ آپس میں متحد ہو جاؤ ہم سب کے سب پارلیمنٹیرین ایک دل اور ایک جان ہو کر اس فورس کا نوائین کے بل پر پورا زور لگائیں گے لیکن آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم ایوان کے اندر ہم آپ کی آواز بن جائیں ہم اپنی ماں بہن اور بیٹی کی عزت کے معافیز بن جائیں ہم آپ کو شلٹر دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو چادر چار دیواری کا توفز دلوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہاں پہ کہتے ہیں لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے ریکویسٹ کر کر کے ہم تھک گئے جوتیاں کھا کھا کے ہم تھک گئے اب ہم جوتیاں مارنی پی پڑی تو ماریں گے اے نوچوانو پلیز 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 میں منت کرتا ہوں اب آپ سے منت کرتا ہوں میرے ساتھ راب تک کریں میرے ساتھ مل جائیں ہم پارلیمنٹیرین کو اپنے پاس بلائیں ہم آپ کے پاس آنے کے لئے تیارہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم یک دل اور یک جہاں ہو کر اس آواز کو اٹھائیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس بل کو لاکر اس کے اوپر کام کریں بہت شکریہ حاضرین میرے ساتھ زیوریہ کی وارث صاحب موجود ہے میں ان سے پوچھ رہا کہ جس طرح شیر خان بھی اس کیس کو ڈیل کرتا رہا اور وائس فور جسٹس کے جو چینرمن انبانی ہے جوزر جونسن وہ بھی ساتھ مل گئے وہ ساتھ ہی ہمارے پارلیمنٹیرین تارک گل صاحب بھی اس کیس کو اب دیکھیں گے اور مل کر یہ مسیح قوم کی بیٹی کو واپس لے کے آئیں گے کیونکہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں پارلیمنٹ میں اس کی آواز اٹھاؤں گا اور میں اس بچی کو بازیب کرواؤں گا تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے دل کا ٹکڑا آپ سے لے کے گئے چلے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یہ تین نوجوان یہ تین جو شخص ہیں یہ آپ کو صرف مل کر آپ کی بیٹی کو بازیب کروائیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں میں ہر بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں جو میرے ساتھ چال رہے میں کبھی شکریہ دا کر سکتا اور میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا کیا کہوں گا اس سے لگا جو میرے دکھ میں شریک ہے میں ان کا شکریہ دا کر سکتا گریب آدمی اور میں نے کیا کہنا ہے ان کا بھی میں شکریہ دا دوں میرے گھر بھی آئے چل کر پتہ نہیں میرے گھر بھی ان کے یہ جو گھر ہے اس گھر میں یہ اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں آنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہم تو گریب لوگ ہیں منتی کر سکتے ہیں اور میں نے کیا کہنا بہت شکریہ یہ آئے سار ہمارے گھر میں آئے شیر خان ملک ہے مہاری ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ آئے آپ کا بھی شکریہ سب کا شکریہ دا کر سکتے ہیں جو آپ دکھ جس دکھ میں ہیں وہ میں سمجھ سکتا ہوں اور میں بھی اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی بیٹی بازیب ہوگی تو ہماری مسیحی قوم کی بیٹییں بھی اس طرح بجھیں گے اور ہمارے ساتھ ہماری مسیحی قوم آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ دعا میں برابر کی شریک ہے کہ جلدی سے آپ کی بیٹی جو ہے بازیب ہو اور آپ کے پاس آئے جی بھجی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اپنے بیٹی کے لیے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح کرے کہ آپ کی بیٹی بازیب ہو جس طرح تاریخ قل صاحب مل گئے ہیں جوزو جونسل صاحب مل گئے ہیں شیئر قل صاحب مل گئے ہیں تو آپ اس کے اوپر کچھ چاہ رہی ہیں بس میں یہی کہنا چاہ رہی ہیں ان کا شکریہ اور میری بیٹی جلدی سے جلدی مجھے لا دے بس اور ان کی بہت نوت مہربانی جو ہمارے دکھ میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے دکھ کو دکھ سمجھتے ہیں اس کے لئے وہ کچھ نہیں ہے ناظرین جس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو دکھ ہے یہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نہ ماں بول سکتی نہ باپ بول سکتا ہے اور یہ روز بھر روز روتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید آج ہماری بیٹی ہمارے گھر آئے گی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر شیرکان صاحب بہت گریٹ آدمی ہے ہمارے بچوں کی طرح ہے لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہے ان کے اندر جو پیشن ہے وہ ایک انسانیت کی ترقی کا اور انسانیت کی بہتری کے لئے ہے تو انہوں نے جیسے اس بچی کے لئے محنت کیا ہے یہ میں ان کو اپریشیشن بھی دیتا ہوں اور شلوٹ بھی پیش کرتا ہوں اور اگر میں اس امید کے ساتھ کیونکہ میں تو لاہور میں ہوں تو یہ پنڈی میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بازو بن کے چلیں اور جب پاکستان کے لاہور شہر میں آئیں گے اس کیس کو لے کر تو میں اسمبلی کے اندر ان کو بولتا ہوا نظر آنگا تو میرا اپنا فرض میں نے نبانا انہوں نے اپنا کام کرنا ہے میں نے اپنا کام کرنا اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے ہم سب جب مل کے کام کریں گے ایک پوائنٹ کے اوپر تو میرا خیال ہے یہ بچی ہمیں بازیاب کروائیں گے اور بچی کو پھر ہم سکون والی زندگی اس کے ماں باپ کے ہاتھ کروائیں گے اور اسی شیطان کو اس موزی کو اس خبیص انسان کو ہم سزا دلوانے کے لیے بلکل تیار ہے میں اس کے بعد میں آپ کی شیر خان سے بات کرواتا ہوں جو اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے اور نادیا بھی ان کے ساتھ جو وائس و جسٹس کی یہاں پر میمبر بھی ہے اور میں ان دونوں سے آپ کی بات کرواتا ہوں اور اس کیس کے حوالے سے جو اگرہ لاعمل ہے وہ کیا ہے تو آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں ناظرین یہ وہ شخص ہے جس نے مسیح قوم کی جو بیٹی ہے جو اغواہ کی گئی اس کے لیے آواز اٹھائی اور اس کا دیکھا جائے تو مذہب اسلام ہے لیکن اس نے انسانیت کی خاطر ہماری مسیح قوم کی بیٹی کی آواز بنے اور جو زویریہ کے جو ماں باپ ہیں ان سے مل کر اس کیس کو آگے چلایا اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ کیا ہے جی شیرخان صاحب تینی میرا نام شیرکار ملک ہے میں یومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہوں اور میں مذہبی اقلیتوں کے لیے کام کرتا ہوں ایک چیز جو ہمیں اس کیس میں بہت کلیر بولنی کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں بے شمار جو کیسز ہوتے ہیں جس میں کرسچن لڑکیاں اگواہ ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے آدمی ان کو اگواہ کر کے ان سے شادیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ سیکشول ابیوس کر رہے ہیں ان میں ایک کامن فیکٹر ہے کہ پولیس اور لوگر عدالتیں انٹینشنلی ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہیں جدھر وہ ملفیزنس کر رہی ہیں جدھر وہ حارم پہنچا رہی ہیں اور یہ ایک پورا ایک گرانڈ پلان ہے اس کو کوئی ملک اور کوئی انٹرنیشنل بارڈیز جنرسائٹ بولتی ہے مائنورٹیز کا اور وہ یہ ایکٹیولی ہو رہے ہیں اور ہماری جو سٹیٹ اپریٹرسز ہیں اس میں ایک رول پلے کر رہی ہیں جو نہیں ان کو کرنا چاہیے اگر ہم ضرورت کے کیس کے بارے میں دیکھیں اس میں بے شمار ہمارے پاس ثبوت تھے آڈیو ریکورڈنگز لڑکی خود بول رہی ہے کہ ان نے مجھے اگواہ کیا مجھے کمرے میں بند کیا ہے مارا ہے اور پھر بھی پولیس بولتی ہے اپنی ریکمینڈیشن میں عدالتوں کو کہ جن نے جن کیا ہے ان کو چھوڑا جانا چاہیے جب میجسٹریٹ کے سامنے لڑکی آئی تو میجسٹریٹ نے پوچھا آپ کی عمر کے لڑکی نے بول دیا میں چودہ سال کیوں اتنے پریشر میں آئی بھی تھی وہ اور وہ پریشر میں کیوں آئی بھی تھی کہ ان نے یہ اتنا سٹوپیڈ سا جھوٹ بول دیا کہ چودہ سال کی ہیں وہ اس لئے کیونکہ ایک رات پہلے جب ان کو جیل سیل میں رکھا ہوا تھا تو شی ہڈ تو شیئر دا سیم جیل سیل از ان کی کیڈناپر عدیبہ جو فی میل کیڈناپر ہیں ٹھیک ہے تو آپ خالی امیجن کر سکتے ہیں کتنا ایمنس پریشر اس پر ڈالا گیا ہوئے گا اس لڑکی پر ہے اس کے کتنا دماغ پر دباؤ ڈالا گیا ہوئے گا تھریٹس دی ہوئیں گی اس کے فیملی کی طرف یعنی کہ ایک ہی جیل کے اندر حوالات کے اندر وہ کنیپر بھی ہو بچی دونوں جی ایک ہی بیڈ شیئر کر رہی تھی یہ ہے اصلیت ہماری راول پنڈی پولیس کی پنجاب پولیس کی کوئی بھی ایس او پی ریگارڈنگ چلن فالو نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے بٹ اس سے بھی زیادہ جو بری چیز ہے کہ ایک لرنڈ فیمیل مینج ماجسٹیٹ کے سامنے پریزنٹ ہونے بات بھی لڑکی بولیے میں چودہ سال کیوں جس پہ آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے ہو شادی آپ نہیں اپنے گارڈینز کو چھوڑ سکتے ہو ماجسٹیٹ نے بولا ٹھیک ہے مجھے کچھ ادر غلط نہیں لگ رہا چلو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ ہم پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں لیکن کیسے کریں جب ہر دن یہی کیسز ہو رہے ہیں اور ہمارے اپنے ہی کورٹس اللہ کر رہے ہیں ہمارے اپنے پولیس ہی اللہ کر رہی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو اچھا ابھی در کتنے کیسز کر چکے ہیں آپ نمبر تو میں پاس exact نہیں ہے اچھا but this is my first forced conversion case اچھا اس کیسز میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچی اغواہ ہوتی ہے اگر افیار تین دن بعد یا چار دن بعد ہو اسی دن جن افیار ہوتی اسی دن دن اسی تھانے کے اندر ایک نکاح آنام آ جاتا ہے اس بات کے پر کبھی غور کی ہے جی ضرور oftentimes ہم پولیس کا جو میں نے کردار کی بات کی تھی کہ جو رول وہ پلے کرتے ہیں اس میں کہ وہ پرپیٹریٹرز کو طریقے سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ اگر آپ یہ کر لیں تو جب آپ پریزنٹ ہوئیں گے دو دن بعد تو آپ بچ سکیں گے آپ نکل سکیں گے آپ پہ یہ چارج نہیں لگے گی یہ جو جرم آپ کو اکیوز کیا گیا جس کا وہ آپ پہ اپلائی نہیں کرے گی اب یہ actively پولیس ریشنز میں ہو رہا ہے this might be my first forced conversion case جہتر میں صولی لیڈ کر رہا ہوں اور thankfully to so many kind people like the MPA sitting here with us like voice for justice we are able to take this even further کیونکہ وہی بات ہے ایک بندہ کتنا ہی یہ کیس کو آگے لکے جا سکتا ہے جب تک ہم united نہیں کھڑے ہوئیں گے تو کون سنے گا ہماری آواز دیکھیں یہ کیس وائرل ہو گیا لوگ یہی بولتے ہیں کیس وائرل ہو جائے گا تو بس انصاف مل جائے گا اس کیس کو نے آواز اٹھائی پولٹیشنز نے بھی آواز اٹھائی کیا انصاف ملا کیا انصاف ان ماباب کو ملا کیا ابھی تک ہمیں کیا جسٹس مل ہے انسٹیڈ ڈیتھ سیٹس مل رہی ہیں انسٹیڈ فیزیکل وائلنس مل رہے ہیں کیا ابھی تک ہمیں انسٹیڈ آف جسٹس اس کا اپیزٹ مل چکا ہے ہمارے بھی اب رائٹس لیے جا رہے ہیں ایون تو ہم وکٹمز نہیں ہیں کرائم کے تو ریالٹی یہی ہے کہ آپ ٹائم آ رہے ہیں وہ ان کا ہمیشہ سیم رول وہ پلے کرتے ہیں which is ایڈنگ دی پرپیٹریٹر ان نیور دی وکٹم اسپیشلی چلرن پی صاحب نے کہا کہ اگلا جو لای اعمل وہ یہی ہے کہ میں اتجاج کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ اس معاملے میں اتجاج کرتے ہیں تو میں ابھی آپ کا حصہ بنوں گا پالی میڈے میں آواز اٹھاؤں گا کیا اس جو لای اعمل کے اوپر آپ رہاں چاہ رہے ہیں اپسولوٹلی ان کی بہت کائنڈ ایک یہ انویٹیشن ہے اور ہم ہندر پرسنٹ ایکسپ کریں گے یہ ایک بہت ایم کی چیز ہے ہمارے لئے کہ someone in power is taking their responsibility seriously کیونکہ ایک government servant ہونا خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ legislation پہ vote کرتے رہو ایک اپنی responsibility towards not just your constituents but the people of the country that you are meant to serve وہ اپنی آج یہ ڈیوٹی نہ بہار ہیں اور بہت gracefully اور nobly نہ بہار ہیں towards the people of پاکسان and especially towards a religious minority group that not only he belongs to but the parents of the victim belong to نادری محسط وائس فور جسیس کی جو میمبر ہیں نادی اس ٹھیک فرم وہ محسط موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کیس کے حوالے سے وائس فور جسیس نے کب ان کو جوائن کی جسیس پہلے تو شیر خان کر رہے تھے تو یہ کس طرح اس کیس کو دیکھ رہی ہیں یہ کیس تو اپریل کے اپریل کو سٹارٹ ہوا تھا اور دو ماہ جو فیملی ہے وہ اکیلے اس کیس کو فائٹ کرتی رہی جہاں کسی نے کہا یہ لوگ گئے ہیں لیکن اسے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا قانونی جو ادارے تھے انہوں نے بلکل بھی ان کی فیور نہیں کی وہاں سے ان کو انصاف نہیں ملا پھر جب یہ کوٹ میں گئے ہیں شرکان ملک سے ملے ہیں انہوں نے ان کو کافی سپورٹ کیا ان کی لیگل رہنمائی کی اور پھر آگست میں ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے وہاں پر اس کیس کو میں نے فالو کیا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے کیس کی ہیرنگ ہی نہیں ہوئی ہمارے کیس کو لیا ہی نہیں گیا اور اسے وہی سے جسپوز آف کر دیا گیا ابھی یہ ہے کہ ہم مختلف پلیٹ فارم کے تو اس کیس کو اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایم پی تاری گل صاحب موجود ہیں شیرکان ملک جو ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور وائس فور جسٹس جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اس کیس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی ضربیہ کو واپس لے کر آنے میں کامیاب رہیں گے ناظرین جس طرح آپ نے سنا کہ وائس تو جسٹس بھی دیکھ رہی ہے شیر خان پہلے دیکھ رہے تھے اور اب ایم پی تارک گل صاحب بھی اس کیس کو دیکھیں گے اور انہوں نے آج ہمارے لیشن نیوز پر یہ بھی کہہ دیا کہ میں پارلیمنٹ میں اس بچی کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور اس کو انصاف دے کے دناؤں گا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا فرض ہے کہ میری قوم کی بیٹی اگر کوئی جبرن لے جاتا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو باز یاب کرواؤں یعنی کہ پارلیمنٹ یہ رہی بھی یہ کہہ رہا بائی سورجسس کے میمبر بھی ہیں تنظیم بھی ہیں شیر خان جیسے لوگ بھی ہیں جو انسانیت کے طور پر کام کر رہے ہیں اور انسانیت کو پہلے رکھتے ہیں نہ کہ مذہب کو تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگر سارے لوگ جو ہیں اپنا اپنا رول صحیح طرح جب ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ نانصاف کیوں اس فیملی کے ساتھ کیوں یا اس طرح کے کئی فیملی ہیں ان کے ساتھ کیوں ان کو انصاف ملنے کی ضرورت ہے اگر پارلیمنٹ میں یواز اٹھے گی تو میرا خیال ہے حکومت اعبادہ تک جائے گی تو ان لوگوں کو انصاف لازمی ملے گا اگر نہ ملا تو پھر سڑکوں پر اس کیس کے لئے دم آدم مست کر لندر ہوں پھر ملیں گے نئی ٹوپک کے ساتھ مجھے کیمرمنٹ تارک پیرا کو اجاز دیجئے خدا تارک پیرا تارک پیرا تارک پیرا